ہم بہت ساری خبریں سن رہے ہیں جہاں پر بھارتی پولیس عدی کرمی ویبن پرکار کے مقدمے دو لوگوں کے برخلاف درج کر رہے ہیں یہ مقدمے درج ہو رہے ہیں بھارتی سائیبر لوگ کے تحت انفرمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ سن دوہزار کے تحت چاہے انیش لیویدی صاحب کا مقدمہ ہو یا پھر کارتی چیدامرم کی دوارہ لکھی ہوئی شکایت جس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے برخلاف دھارہ چھیا سٹھے بھارتی بھارت کے سوچنا پرودیوگی کی قانون کے تحت مقدمے درج ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ مقدمے اس کا کارن یہ ہے کہ قانون بہت وشال سے پیرامیٹرز ستھاپت کرتا ہے دھارہ چھیا سٹھے کہتا ہے کہ اگر آپ کسی پرکار کی الیکٹرونک جانکاری کو بھیجتے ہیں کسی کمپیوٹر یا موبائل دوارہ جو گروسلی افنسیو ہے یا جو منسنگ ہے تو وہ دنڈنی اپراد ہے اگر آپ کچھ اس طرح کی جانکاری بھیجتے ہیں کسی کمپیوٹر یا موبائل دوارہ جو آپ جانتے ہیں غلط ہے لیکن آپ اس لئے بھیجتے ہیں تاکہ کسی وقتی وشیش کو انمیٹی ہیٹریڈ ایلویل یا ڈیفرمیشن کا سامنا کرنا پڑے تو یہ بھی سوائم اپنے آپ میں دنڈنی اپراد ہے دھارہ چھیا سٹے میں تین سال کی سزا کا پرابدان ہے جرمانی کا پرابدان بھی ہے اور حالی میں ممبائی میں بھی کچھ کیسز ہو رہے ہیں جس میں کچھ اس طرح کی پریچرچہ کی بات سننے میں آ رہی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس طرح کا مقدمہ آپ کے برخلاف ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلی بار تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مقدمے میں آپ زمانت ترنت لے سکتے ہیں یہ بیلیبل افینس ہے اور اگر پولس آپ کو اریسٹ کرنے بھی آتی ہے تو کرپیا اسی وقت پولس پر انسسٹ کریں کہ آپ کو زمانت دیں اور وہ زمانت دے گی اور اگر پولس آپ کو زمانت دینے کے لیے منع کرتی ہے تو آپ ترنت عدالت کا دروازہ کھڑکھڑا سکتے ہیں اور وہاں سے زمانت لے سکتے ہیں یہ تو بات ہوئی مقدمہ درج ہونے کے بعد کی سٹیٹیجی کے آوشرتہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی سٹیٹیجی اپنائیں کہ مقدمہ درج ہی نہ ہو اس لیے آوشرتہ ہے آباس ہونے کا کہ بھارتی سائیب اللہ ہمیں اس طرح کی پرابدھان بڑے بڑے پرکار کے بن کے آ چکے ہیں تو اگلی بار جب آپ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں جب آپ فیس بک ٹوٹر گاری ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو کسی بھی الیکٹرونک جانکاری کا پرکاشن یا اس کا ٹرانسپیشن کرنے سے پہلے کچھ بنیادی ساوڑھانیاں پڑتے ہیں پہلا اگر آپ کو گصہ آ رکھا ہے راگ دویش والے موڈ میں ہیں تو کوشش کریں آپ سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر کچھ پرکاشت نہ کریں اگر آپ کو کسی وقتی کے برخلاف کھنس ہو رکھی ہے گصہ آ رکھا ہے یا آپ اسے اس کے برخلاف آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو سوشل نیٹورکنگ اس طرح کی گتویدیوں کے لئے جگہ رہی ہے تیسری بات جب بھی بھی آپ کچھ بھی جانکاری اس طرح کی میڈیم پر پرکاشت کرنے لگا لے ہیں دس کی گنتی چپ چاپ اپنے مند میں کر لیں جب آپ شانتی سے دستا کی گنتی کریں گے جو کچھ بھی آپ گصے میں ہوں گے ہو سکتا ہے وہ تھنڈا ہو گیا ہو ہو سکتا ہے آپ کو شاید یہ پرنڈ نہ ملے کہ میں وہ چیزیں نہ لکھوں جو میں دس سیکنڈ پہلے لکھنے کی کوشش کر رہا تھا ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ سوشل میڈیا اس طرح ایک تیر کمان جیسا ہے ایک بار تیر کمان سے نکل گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا اور ایک بار آپ نے کچھ بھی سوشل میڈیا پر پرکاشت کر دیا تو وہ بنیاد آدھار بن جائے گا آپ کی بردھ کانونی کاروائی کرنے کے لیے آپ پر نہ کیول ڈیمیجز کا مقدمہ ہو سکتا ہے آپ حرجانہ دے سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو جرمانے کا پراؤدھان بھی دینا پڑ سکتا ہے تو بنیادی بات اپنے آپ کو سرکشت رکھیں ڈیو ڈیلیجنز کریں کوشش کریں جتنی سادھانی برتنا چاہیں برتیں اور سوشل ویڈیا کو پوری طریقے سے انجوائی کریں